یہ مکمل درودِ ہمریہ ہمین نسلیق کے اندر میں نے لکھا ہے یہ کمپوزیشن میں نے آج سے 35 سال پہلے بنائی تھا یہ پینٹنگ جو میں نے کہا ہے یہ اللہ ہے یہ اللہ کا نور ہے اس سے شوائیں نکر رہی ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ظاہر ہے اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اور اس لیے میں نے اس کو ذرا بلواب کیا خالد محمود صدیقی میرا نام والد صاحب کا نام محمود اللہ صدیقی ہے وہ میرے استاد بھی تھے میرے باپ بھی تھے انہی سے سیکھا اور وہ عبدالمجید پرویر اکم صاحب خطات مشرب جو ہیں ان سے استفادہ انہوں نے حاصل کی لاہور میں پیدا ہوا یہاں زندگی کے تو 23 سال گزارے کراچی چلا گیا وہاں سے سعودی عرب چلا گیا 30 سال وہاں رہنے کے بعد واپس آیا ہوں آنے کے بعد یہ جو کام مقصدی ہے کہ نسطہ علی کا وہ پہلے میں نے دوسرے خط بھی لکھے سلس بھی لکھا دیوانی بھی لکھی نسخ بھی لکھا کوفی بھی لکھی لیکن یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ جو ہمارا اپنی شناخت ہے ایڈنٹیٹی ہے وہ ہے یہ خط نسطہ علی کا یہ خط جو ہے نا یہ خط سلس ہے یہ خط نسطہ علی کا اور یہ پینٹنگ جو میں نے کہا ہے یہ اللہ ہے اللہ کا نور ہے اس سے شوائیں نکر رہی ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مظاہر ہے اللہ کی ذات بہت بڑی ہے پاکستان کے نوجوانوں کو جو خط لکھنا چاہتے ہیں ان کو ایک آویرنس ملے اور وہ اپنا خط لکھیں دوسروں کی نقل مارنے کی بجائے کمپوزیشن ہی بناتا ہوں میں یہ دیکھیں یہ کمپوزیشن ہے دروشریف ہے درود عبرہیمی یہ مکمل درود عبرہیمی نسطہ علی کے اندر میں نے لکھا ہے اس کی کمپوزیشن یہ کمپوزیشن میں نے آج سے پیتیس سال پہلے بنائی تھی لیکن وہ کیونکہ میں سعودی عرب چلا گیا تو ہر چیز تو یہ اب جب کراچی سے آیا ہوں تو اس کے آنے کے بعد میں نے پھر یہ کمپوزیشن اپنی دوبارہ اس کو فائنل کیا ہے چونکہ حضرت یہ علی ہے ان کے جو دوسرے ہیں امام ہیں بارہ امام ہیں ان کے نام میں نے کیا ہے تو میں نے تأثیر یہ دیا ہے کہ ایک لیدر کے اوپر میں نے یہ سارا کام جانا ظاہر کیا گیا پیور تو نہیں پیور بھی کر سکتا تھا لیکن میں نے اس کو پیور نہیں کیا تو اس کو پینڈ کی شکل میں دی ہے یہ بارہ امام ہیں حضرت علی اللہ تو باقی اس میں کوشش کی ہے کہ ٹرڈیشنل جو ہے نا وہ کیلیگرافی اور جو اس کے خطوط دوسرے ہیں مسارگ و نستالیک ہے سلس ہے کوفی ہے دیوانی ہے سب ہے لیکن چونکہ اس وقت وہ کوفی چلتی تھی اس کے بعد جو ہے نا وہ خطے سلس جو ہے نا وہ آیا تو میں نے یہ کوشش کیا ہے دوسرا میں نے دور بھنا دکھایا ہے تو وہ بھی ہے نا وہ کو کلاسیکل بنانے کی کوشش کیا ہے اس کو پروموٹ کیا جائے اب وہ پروموشن ہی ہے جو سارا یہ کام میری دو کتابیں اس سے پہلے آ چکی ہیں بکس ایک مروکہ نستالیک لاہوری اور ایک قوائد نستالیک لاہوری اور انشاءاللہ تیسری کتاب بھی بہت جلد آ جائے گی اویرنیس دینی ہے لوگوں کو آنے والے خطات حضرات کو خوشنویس حضرات کو کہ وہ اپنا خاطر لکھے ہیں ہم سلس کتنا اچھا لکھ لیں نسخ کتنا اچھا لکھ لیں ہم ترکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ اس میں ماسٹرز ہیں وہاں پر آپ اندازہ کریں کہ استمبول کے اندر ایک یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے سلطان محمد فاتح یونیورسٹی وہاں پر چھ سال کا کیلی گرافی کا کورس ہوتا ہے چھ سال کا ماسٹر ڈگری دیتے ہیں ہمارے ہاتھ تو انسٹیوٹ ہی کوئی نہیں ہمارے ہاتھ تو یہی ہے ایک استاد کے پاس شاگرد آجاتا ہے اور وہ آکے اپنا کہ استاد جی کچھ خدمت کرتا ہے اور وہ خط سیکھتا ہے ایک وقت تھا کہ یہ خطاتی یہاں پر روزگار کا ذریعہ تھا تو بہت سارے خطات پیدا ہوئے بہت سارے خوشنویس پیدا ہوئے کمپیوٹر کے آنے کے بعد وہ سلسلہ بند ہو گیا اب جو بھی کرے گا وہ ٹریڈیشنل ہی کرے گا خط کو اس کے رموز کے مطابق کرے گا تب وہ کھڑا رہے گا اگر نہیں کرے گا تو پیچھے چلا جائے گا اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ اویرنس کرنے کی کوشش کی کہ ہمارا یہ نیشنل سکرپٹ ہے نیشنل لینگویج ہرتو ہے نیشنل سکرپٹ ہے اس کے لیے جو ذرائع موجود ہیں ان ذرائع کو استعمال کر کے ہم اس کے اوپر کوشش کریں دیگر خطات حضرات سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ وہ دوسرے خط لکھنے کی بجائے یہ کوشش کریں کہ نیشنل لینگویج جو ہمارا نیشنل سکرپٹ ہے اس کی ترویج کے لیے کام کیا دے یہ میرے والد صاحب کا کچھ کام تھا والد صاحب میرے سیونٹی ایٹ میں فوت ہو گئے تھے تو بیالیس سال کے بعد یہ کام اصل میں کراچی میں کئی پڑا ہوا تھا تو ابھی ایپس کے چار دن بعد والدہ میری وفات پائی کراچی میں تو میں وہاں گیا تو پھر میں نے وہ تمام پرانا کام ان کا وہ نکالا تو اس میں سے کچھ سات چیزیں مجھے ملی جس میں سے چھے یہ لگ گئی ہیں ایک رہ گئی یہ فریم نہیں ہو سکا تو یہ ان کا کام یہ میری بنیاد ہے اور اسی سے میں انسپائر ہوں دینے کے لیے میں یہ کام کرتا ہوں مجھے اس کے لیے کوئی مالی دوڑ کے اندر شامل نہیں ہونا میں اسی لیے تھوڑا سا پیچھے رہنے والا آدمی ہوں لیکن میرا مقصر صرف یہ ہے